السلام علیکم خوش شامدید ایک امرجنسی کنڈیشن کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اکثر اوقات اگر آپ کا پیٹ کوئی کسی چیز کے ساتھ کھیلتے ہوئے ایک ٹوائس کو نگر لے اس کے علاوہ کچن کی کسی بھی چیز کو یا باہر سے کوئی بھی چیز ایسی وہ کھالے جو کہ اس کو چوک ہو جائے گلے کے اندر لیرنگس یا ٹریکیا کے اندر پھس جائے تو اس کنڈیشن میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ اس کو کیسے پہچان سکتے ہیں میں آج آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ نے اس کنڈیشن میں اپنے پیٹ کے ساتھ کس طرح بیہیو کرنا ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ اگر چوکنگ ہو چکی ہے تو ہم نے اس کو کیسے نکالنا ہے السلام علیکم خوش شامدید میں ہوں آپ کا ویڈاٹ و فرکان اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں فرسٹ و فال جو اس کے سائنس ہیں وہ ہیں کیٹ اپنے جو گلے والا ایریا ہے وہاں پر سکریش کرتی ہے اس ایریا کے اندر بہت زیادہ سکریش کرے گی اس کے علاوہ اس کے موہ سے ڈرولنگ ہونا شروع ہو جائے گی کفنگ ہوگی گیگنگ ہوگی گیگنگ مینز کہ وہ الٹی کرنے کی کوشش کرے گی لیکن الٹی نہیں ہو پائی گی پینک ہوگا مینز کہ ادھر ادھر جانا اور بہت زیادہ ہو سکتا ہے کہ اگریشن شو کرے اس کے علاوہ لیبرڈ بریذنگ بہت زیادہ تیزی سے سانس آئے گا انکونشیسنس ہوگی بیڈ بریذ ہوگی لاؤس آف اپیٹائٹ ہوگا اور کیٹ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اس کو ہاتھ لگانے کی کوشش کریں تو اس کنڈیشن میں آپ کو وہ مارے بھی اور آپ کے ساتھ بہت زیادہ اگریشن شو کرے آپ کو نہ پیچانے کیونکہ اس نائم وہ ایک لائف سریٹننگ کنڈیشن میں ہوتی ہے اب آپ نے اپنے پیٹ کے ساتھ فیزیکل کیا کرنا ہے اگر خدا نہ خاصتہ آپ کو پتا چل گیا کہ وہ چوک ہو چکی ہے اس کنڈیشن کو کہتے ہیں ہیملش مینوور پلیز پرونونسییشن دیکھ لیجئے آپ مجھے صحیح طرح نہیں بولنا آتا تو اس کنڈیشن کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہ کرنا ہے اپنے پیٹ کو یہاں سے پکڑیں پہلے آپ نے یہ مٹھی بنا لینی ہے ایسے ٹھیک ہے ایسے اس کو جو اس کی ریپ ہے اس کے نیچے کی طرف یہاں پر ہاتھ لگانا ہے اور ایسے ایسے کرنا ہے زور سے کریں گے تو پھر اس کے بعد دو تین دفعہ آپ نے ایسے کرنا ہے ایسے یہ سوری کسٹو ایسے اور تھوڑے زور سے دبائیں پھر دبائیں اور اس کے پھر جو وہ مو ہے اس کو آپ نے اچھے طریقے سے چیک کرنا ہے کہ کوئی چیز باہر نکل لی ہے نہیں تو اپنے پاس کوئی اگر ٹویزر ہے وہ رہ لیں نہیں تو آپ ہاتھ سے نکال لیں یہاں سے آپ اس کو پکڑ سکتے ہیں اور اچھے طریقے سے آپ اس کے مو سے یہ نکال سکتے ہیں جیسے یہ کسٹو صاحب کر رہے ہیں تو آپ چار پانچ دفعہ ایسے کریں کوشش کریں ہو سکتا ہے کہ زیادہ دفعہ ہو جائے لیکن آپ اس اس سے اگر وہ چوک ہوئی ہوئی ہے کوئی چیز تو انشاءاللہ وہ باہر نکل جائے گی آپ ڈائیگونوسیس کے لیے کیا کر سکتے ہیں اگر آپ کو نہیں کرنا آرہا یا چوکنگ بہت زیادہ بری ہے سخت ہے تو اس کنڈیشن میں ایکس رے ہی ریکومینڈ کیا جاتا ہے اس کے لئے لیونگ اینڈ منیجمنٹ میں کیا ہوگا اگر ایکس رے ہو چکا ہے آپ کا ڈاکٹر آپ کو سجیسٹ کرے گا کہ کرنا کیا ہے ہو سکتا ہے کہ فیزیکل ایگزامینیشن کرنے کے بعد وہ جو چیز کوئی بھی بھسی بھی ہے اس کو انسیزیاں دے کہ اس کو پروپر بھی ہو سڈیٹ کرنے کے بعد اس کو کسی بھی چیز سے نکالا جا سکتا ہے یا پھر ہو سکتا ہے سرجری ریکومینڈ کر دی جائے لیکن اس میں سرجری کے اندر چانسز بہت زیادہ کم ہوتے ہیں اللہ نہ کریں ایسی اسیوشیشن کسی کے پاس آئے پریونشن کے طور پر بس یہی اتیاد کریں کہ آپ نے وہ ٹوائز استعمال کرنے ہیں یا گھر میں کوئی ایسی چیز جو کہ کیٹ آپ کی بہت زیادہ پسند کرتی ہے تو وہ دیکھ لیں کہ وہ کھیلتے ہوئے پھٹ تو نہیں جاتی وہ ایسے تو نہیں ہوتا ہے کہ وہ آپ کی کیٹ اس کو کھا سکے اس کو نگل سکے اگر ایسا ہے تو پلیز اس کو دور رکھیں اپنی کیٹ سے تاکہ آپ کی کیٹ کو کوئی ایشو نہ ہو وہ بلکل ٹھیک رہے ہیلڈی رہے اور بلکل سیف رہے میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو کسٹڈ بھی پسند آیا ہوگا اور آپ کو یہ جو ہیملش مینوور میں نے آپ کو کنڈیشن ایک چیز بتائی ہے کہ آپ نے کیسے کرنا ہے چوکنگ کے دوران ایمیجنسی سیچویشن کے اندر آپ نے کیا اپنے پیٹ کے ساتھ کرنا ہے تو آپ اس طریقے سے اپنی پیٹ کی زندگی بچا سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے اور پلیز کسٹڈ کی طرف سے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتا ہے خدا حافظ